زلزلوں کے لحاظ سے زمانہِ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ ان کا سبب کیا ہے اس سلسلہ میں کچھ حکایات ہیں کچھ تواہمات ہیں کچھ فلاسفہ کے خیالات ہیں اور کچھ یہ جدید زمانے میں سائنسدانوں کے نظریات ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ ہے جو اللہ کی آیات ہیں ایک تصور یہ ہے جو عام بچپن سے لوگ کس کا کہانی میں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بیل جو ہے اس کے ایک سینگ پر ساری زمینیں ہیں وہ جب تھک جاتا ہے تو دوسرے سینگ پر کرتا ہے جب تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے اس صورت کے اندر یعنی زمین پر جنبش آتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے تو یہ بات شریعت کے بھی منافی ہے اور عقل کے بھی منافی ہے دوسرا نظریہ اس کے اندر فلاسفہ کا ہے اور وہ نظریہ اور یہ تیسرا نظریہ جو سینسدانوں کا ہے یہ آپس میں قریب قریب ہیں کہ زمین کے اندر کچھ بخارات جو ہیں وہ اکٹے ہو جاتے ہیں اور وہ بخارات جو ہیں وہ اپنا رستہ بنانا چاہتے ہیں اس طرح یعنی ان کا نکتہ نظر ہے کہ جب یہ اکٹہ ہوتا جاتا ہے تو لاوہ پھٹتا ہے تو لاوہ پھٹنے سے پھر جب اندر سے وہ بارود بہر نکلتا ہے کسی ایک جگہ سے تو باقی جگہ چونکہ زمین کی ساری پلیٹیں آپس میں فکس ہوئی ہوئی ہیں تو جب ایک جگہ دھکا لگتا ہے تو باقی جو ہیں ان تک بھی اس کی ضرب تھوڑی بہت پہنچتی ہے جس طرح بچمن میں یہ اینٹ کے ساتھ اینٹ کھڑی کر کے ایک لائن بنا کے بچے کھیلتے ہیں تو ایک کو دھکا دیتے ہیں تو ساری گرتی چلی جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرب یعنی اس کا آخر تک قصہ پہنچتا ہے تو اس میں وہ پھر بطور دلیل پیش بھی کرتے ہیں کہ فلان جگہ سے زمین پھٹی بھی ملی ہے فلان جگہ سے لاوہ بہر نکلا ہے فلان جگہ سے اس کے بعد پانی نکلا ہے تو لہٰذا یہ وجہ ہے فلسفہ اور سینسدان اس کو قرار دیتے ہیں زلزلہ کا سبب تو بہرحال یہ تمام جو ہیں وہ یعنی ہوائی تیر ہیں اور ان کا حقائق سے بہت تھوڑا تعلق ہے جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں اس ہر چیز کا بیان اس کا جواب شریعت میں موجود ہے زلزلہ جو ہے باقی کائنات میں جیسے جو کچھ ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی عمرِ الٰہی سے ہوتا ہے اللہ کے ازن سے ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور کائنات میں کوئی اور ایسی مؤثر قوت نہیں کہ رب کی مرضی نہ ہو اور وہ کوئی پتہ بھی حال دے زمین کا پھٹنا تو بڑی دور کی بات ہے تو قرآنِ مجید برحانِ رشید میں جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ آلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کس سے اللہ روکے ہوئے ہے کہ جنبش نہ کریں اللہ روکے ہوئے ہے يُمْسِكُ ہر وقت اللہ نے زمین کو ساکن رکھا ہوا ہے جنبش سے اور یہ اس کا ہر وقت یعنی ہر سیکنڈ میں اس کا یہ اس زمن میں ہم پہ وہ فضل ہے کہ اگر سونے کے پہاڑ ایک سیکنڈ کے عوض ہم دے کے حق ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے یعنی ہم زندگی بسر کرتے ہیں مثلا اسی سال نوے سال یا پندرہ بیس سال جتنی بھی یہ تو ایک گھنٹے کا خرچہ بڑا ہے یعنی ایک گھنٹہ اگر ہمیں خود اپنے وسائل سے زمین کو ساکن رکھنا پڑے کہ اگر یہ حرکت کر گئی تو ہمارے مکان کدھر جائیں گے ہماری کھتیاں کدھر جائیں گی ہماری گاڑی کس پہ چلے گی ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ جائے تو ہم کیسے زندہ رہ سکیں گے تو اس کے لیے ایک گھنٹے کا جو بدل ہم اپنے سورسز سے کما کے پیسے دیں تو اگر اتنا بھی ہمارے پاس ہو کہ سونے کے پہاڑ ہمارے پاس ہوں دینے کے لیے تو پھر بھی دے کہ ہم ایک گھنٹے کا بندوبست نہیں کر سکتے تو رب کا کرم ہے کہ اس نے مفت میں ہمارے لیے ہمیشہ کا بندوبست کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا علم نجع لیل ارد مہاد کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا یعنی ہم نے اسے بنایا ہے ہم نے اسے بتایا ہے کہ تُو نے قرار رہنا ہے ام من جعل الارد قرار کہ تُو نے برقرار رہنا ہے تُو ہل گئی تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے تو رب جل جلال یعنی یہ بتا کے فرماتا ہے اس کو میں نے جو حکم دیا اس نے تو میرا کہنا مانا اور مسلسل مان رہی ہے جب میں کہتا ہوں تو تھوڑی سی انگڑائی لیتی ہے اور تم جن کے لیے میں نے اسے نیچے لٹا دیا ہے تم اس پر اکڑتے ہو اور تم میری نافرمانی کرتے ہو اور بغاوت کرتے ہو یعنی تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی زمین میرے حکم پر تمہارے قدموں کے نیچے وہ بچھی ہوئی ہے وہ چھٹی نہیں مانگتی کہ رب ایک گھنٹہ چھٹی دے دے یا ایک ہفتہ چھٹی دے دے میں تھک گئی ہوں ان کا بوجھ اٹھا اٹھا کے یا ان کے لیے سبزہ اپنی ڈیوٹی پر ہے تو اس یعنی ایک آیت نے قرآن مجید کی متعدد آیات اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ زمین کی جنبش کے پیچھے رب کی قدرت ہے اگر اللہ کی قدرت کی اجازت نہ ہو تو یہ جنبش نہیں کر سکتی یہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتی اس نے اس کو برقرار کیا ہے مہاد بنایا ہے فراش بنایا ہے اس کو قرار دیا ہے کہ تو نے اس جگہ فکس رہنا ہے تو نے جنبش نہیں کرنی کہ تیرے اوپر سارا ساری مخلوقات ہیں اور ان کا روزگار ہے کاروبار ہے ان کی رہشیں ہیں تو اللہ تعالی جب یہ واضح فرما رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ یم سے کس سماوات ایک تو اس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے یعنی نیچے گرنے نہیں دیتا اور اگر وہ نہ روکے تو آسمانوں میں سے بھی چیزیں نیچے گریں یا یا خود سارا گر جائے یا کچھ حصہ گر جائے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اور کوئی طاقت نہیں بے شک اللہ نے آسمانوں کو روک رکھا ہے جہاں فکس کیا ہے کہ تم نے نیچے نہیں جانا وال ارض اور اللہ نے زمین کو روک رکھا ہے کس انتزول کہ دونوں یعنی آسمان اور زمین یہ دونوں جنبش کریں ان کو یعنی بڑی حرکت تو درکنار جنبش ہے معمولی سی حرکت یعنی اس معمولی سی حرکت سے بھی رب نے روک رکھا ہے کہ بڑی حرکت کہ تو ایک فٹ دوسری جگہ سے ہٹ جائے یا ایک کلومیٹر ہٹ جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے یعنی رب زل جلال نے اللہ کی حکم نے اس کو معمولی جنبش سے بھی روک رکھا ہے کہ تھوڑا سا تجھ پہ راشہ اور کپہت بھی تاری نہیں ہوگی یہ رب نے زمین کو روکا ہوا ہے اب اگر کوئی کافر ایسا نظریہ رکھے کہ لاوہ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ رب نہ چاہے تو پھر بھی وہ پھٹ جائے گا زمین جو ہے اس میں شگاف پڑیں گے اور زمین میں درادیں پڑ جائیں گی اور زلزلہ آ جائے گا تو کافر تو کافر ہے کہ وہ ایک اللہ کی ایک مخلوق کو اتنا پاورفل مان جائے لیکن مومن جو ہے وہ ہرگز ایسا نہیں تو اس پر یقین رکھنا ہے سو فیصد سے بھی زیادہ کہ کوئی کائنات کی ایسی چیز مؤثر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ رب کے ازن کے بغیر اللہ کی حکم کے بغیر ایسا ہو جائے اللہ کی مشیعت کے بغیر ایسا ہو جائے یہ ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے کیونکہ رب زل جلال نے جب زمین کو پکڑا ہوا ہو کہ میں نے اس کو جمبش بھی نہیں کرنے دینی تو کون ہے جو زمین کو جمبش دے سکتا کسی مخلوق میں ایسی طاقت نہیں ہے اس بنیاد پر یعنی زلزلے کے یہ اسباب جو مختلف قسم کے میں نے بیان کی ہے یا ان سے اٹیچ کوئی دیگر وہ کوئی بھی حقیقی اسباب نہیں ہیں جو کچھ یعنی نظر آتا ہے لوگوں کو یا جس لحاظ سے اس کی وجوہات شریعت نے بتائی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کس لحاظ سے یہ سارے امور ہوتے ہیں اور ان سے پھر ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے